اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے میرے پیارے دوستو جیسے ہی بقرائیت کا چاند نظر آتا ہے بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ کیا بقرائیت کا چاند نظر آنے کے بعد ہم اپنے ناخون کو نہیں کٹ سکتے ہیں ہم اپنے سر کے بال کو نہیں کٹ سکتے ہیں ہم اپنے بغل اور ناف کے نیچے کے بال کو صاف نہیں کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو کیا ہے حقیقت آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے میرے پیارے دوستو دیکھیں یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جن کے نام سے اس سال قربانی ہوگی میرے پیارے دوستو جو بھائی اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو بہن اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ سنیں کہ جن کے نام سے اس سال قربانی ہوگی ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ چاند نکلنے کے دن سے لے کر کے اپنے قربانی کرنے کے دن تک اپنے ناخون کو اپنے سر کے بال کو اپنے بغل اور ناف کے نیچے کے بال کو صاف نہ کریں اس لیے کہ ان کے لیے افضل ہے بہتر ہے اور مستحب بھی ہے ان کو سواب ملے گا ٹھیک ہے لیکن میرے پیارے دوستو بہت سارے لوگ یہ بھی کمین کرتے ہیں کہ اگر جن کے نام سے قربانی نہیں ہے اور وہ بندہ اپنے ناخون کو نہیں کاٹتا ہے اپنے سر کے بال کو نہیں کاٹتا ہے اور اپنے بغل اور اپنے ناف کے نیچے کے بال کو صاف نہیں کرتا ہے تو کیا اس کو سواب ملتا ہے تو ہاں میرے پیارے دوستو میرے پیارے آقا کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کے دن تک اپنے ناخون کو نہیں کاٹے گا اپنے سر کے بال کو نہیں کاٹے گا اپنے بغل اور ناف کے نیچے کے بال کی صفائی نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قربانی کرنے کا سواب دیتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ناخون نہ کاٹنا اور کاٹنا یہ افضل اور مستحب ہے ٹھیک ہے یہ افضل اور مستحب ہے اگر کوئی چاہے کہ ہم ناخون کاٹ لیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی چاہے کہ ہم ناخون رکھ لیں چاند نکلنے کے دن سے لے کر کے قربانی کے دن تک تو ان کو سواب ملے گا اگر رکھتے ہیں تو سواب ملے گا اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ افضل اور مستحب ہے کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی جانکاری ہو گئی ہوگی لیکن بہت سائے لوگ یہ بھی کمین کرتے ہیں اگر جن کے نام سے قربانی ہے وہ اگر اپنے ناخون کو کاٹ لے اپنے سر کے بال کو کاٹ لے اور اپنے بغل اور ناف کے نیچے کے بال کی صفائی کر لے تو کیا اس کے قربانی پر کوئی فرق پڑے گا تو میرے پیارے دوستو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ افضل اور مستحب ہے یعنی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر وہ ناخون کو کاٹ لیتا ہے سر کے بال کو کاٹ لیتا ہے اور بغل اور ناف کے نیچے کے بال کی صفائی کر لیتا ہے تو اس کے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس مسئلے کی جانکاری ہوگئی ہوگی تو میرے پیارے دوستو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ